موسیقی اسے ڈسکاؤنٹ کس طرح سے لینا ہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے یہ آپ دراز ہے آپ اس طرح اوپن کریں گے اس کے اندر اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے موجود نہیں ہے تو آپ سائن اپ کر کے اس اکاؤنٹ کو لاؤگ ان کر لیں گے تو لاؤگ ان کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے دی بلز پر جانا ہے یہ دی بلز کا آپشن یہاں پر دیا گیا ہے فرنٹ سکرین کے اوپری تو جب آپ دی بلز اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ جو بل ہے وہ بل ہے وہ آپ پے کریں گے تو اس کے اوپر کتنا ڈسکاؤنٹ آئے گا اور کتنے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو جو پرومو کوڈ ہے وہ کون سے والا یوز کرنا ہے تو چلیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے میبھی یہ انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ اوپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے سکرین آگئی ہے اس کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کڑاچی کے لوگ ہیں کہ الیکٹرک والے لوگ ہیں وہ میکسیمم سیون ہنڈر کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں لیکن ڈسکاؤنٹ 5% آپ کو دیا جائے گا اسی طرح سے کے الیکٹرک کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جیسے کہ لیس کو مپ کو وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ 5% تک ڈسکاؤنٹ لے سکتی ہیں الیکٹرسٹی میں اسی طرح سے گیس کے جو بل ہیں یا باقی ٹیلی فون وغیرہ کے بل ہیں آپ سارے بل ہی اس سے پے کر سکتے ہیں لیکن ان سارے کے سارے بل پر آپ کو 5% ہی ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایک کسٹومر ایٹا ٹائم اس کو تین دفعہ اس آفر کو آویل کر سکتا ہے تو دوستو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے بل پے کرنا ہے سب سے بہلے تو آپ یہاں سے پرومو کور نوٹ کر لیں جیسے کہ یہ نیچے لکھا ہوا ہے دی بلز فائیو چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں یہ دی بلز فائیو والا پرومو کور یوز کروں گا اس کے بعد میں یہاں سے پین آو کے اوپر کلک کرتا ہوں پین آو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر مجھے اپنے بل کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈ نیو اکاؤنٹ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں ویسے already میں نے اکاؤنٹ اپنا ایڈ کیا ہوا ہے جسے میں نے previous month میں بل پے کیا تھا لیکن میں یہاں سے دوبارہ سے اپنا اکاؤنٹ ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سیلیک کرنا ہے آپ کون سا بل پے کرنا چاہتے ہیں میں یہاں second number پر electricity select کرتا ہوں electricity select کرنے کے بعد یہاں پر option آ رہا ہے electricity میں آپ نے کون سی company کا بل پے کرنا ہے تو میں یہاں سے less کو select کر دیتا ہوں کیونکہ میرا جو bill ہے وہ less کو کہا ہے اور یہاں پر اب میں اپنے bill کا reference number لکھوں گا 0211262 تو دوستو یہ میں نے اپنے bill کا reference number یہاں پر لکھ دیا ہے اب میں check the bill کے اوپر click کروں گا اس کو sometime دو دفع click کرنا پڑتا ہے اس کو میں second time click کرتا ہوں تو میرے سامنے یہ جو میرا bill ہے یہ آ گیا ہے یہ 6737 روپے کا bill ہے before due date ابھی اس کی due date نہیں ہے یہ بھی تو میں اس کو 6737 روپے پہ پے کر سکتا ہوں لیکن دوستو میں یہاں پر ایک promo code apply کروں گا جسے اس کی price جو ہے وہ reduce ہو جائے گی debills 5 اس کو میں یہاں پر apply کرتا ہوں apply کرنے کے بعد دیکھیں 3337 روپے میرے پاس saving آگئی ہے مطلب کہ 3337 روپے مجھے کام pay کرنے پڑیں گے اور اس کے بالکل نیچے آپ دیکھیں جو total amount ہے وہ 6400 ہو گئی ہے یعنی کہ میرے bill کی amount تو 6737 روپیز تھی لیکن اب میں 6400 روپے پے کروں گا اور میرا جو bill ہے وہ 100% pay ہو جائے گا 337 روپے کا مجھے دراز والے یہاں پر discount دے رہے ہیں چلے اب میں یہاں سے proceed to pay کے اوپر click کرتا ہوں click کرنے کے بعد آپ کے سامنے payment کے کچھ methods آ جائیں گے جن میں سے آپ کوئی بھی جو بھی suitable method ہوگا وہ select کیجئے گا میں نے last time جو bill کی payment کی تھی میں نے debit card سے کی تھی آپ یہاں سے visa master debit card select کر کے بھی payment کر سکتے ہیں اگر آپ نے debit card سے نہیں کرنی کسی اور ویسے کرنی ہے ایزی پیسہ جیس cash HBL account یہاں سے اب کسی بھی چیز سے اس کی جو payment ہے اس کو کر سکتے ہیں تو میرے اس وقت دراز کے wallet کے اندر 12894 پہ بڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر دراز کے wallet سے ہی اپنی payment کروں گا میں یہاں پر اس کو pay now کے اوپر click کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں pay now کے اوپر click کروں گا میرا جو bill ہے اس کی payment یہاں سے proceed کر دی جائے گی تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے سامنے کیا سکرین آتی ہے تو یہ processing ہو رہی ہے ابھی تو یہاں پر یہ app کو rate کرنے کو board ہے اس کو میں later کر دیتا ہوں یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو order ہے وہ order کے باڑے میں کچھ بتا رہا ہے یہاں پر مجھے ایک message بھی آ گیا ہے thank you for your order تو چلیں میں یہاں سے ذرا back جاتا ہوں back جانے کے بعد میں اپنا order یہاں سے check بھی کر لیتا ہوں میرے account سے پیسے تو deduct ہو گئے ہیں تو یہاں پر مجھے ایک mail بھی آئی ہے کہ آپ کا order place ہو گیا ہے یہاں پر میں view all پر جاتا ہوں اپنے جو previous orders ہیں ان میں check کرتا ہوں یہ bill payment آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ دیکھیں first number پر آ رہا ہے paid بھی آ رہا ہے اور delivered بھی آ رہا ہے تو میں اس کے اوپر ایک دفعہ click کرتا ہوں click کرنے کے بعد میں اس کی طرف details دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری کے سارے details آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور جو bill ہے وہ ہمارا pay ہو چکا ہے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دراز والے ہیں یہ تھوڑے ہی دیر کے اندر آپ کو ایک اور email بھی بھیجیں گے وہ email بھی اس چیز کا proof ہوگی کہ آپ نے bill pay کر دیا ہے کیونکہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے پتہ نہیں ہم verify کیسے کریں گے کہ ہمارا bill pay ہو گیا ہے دوستو اسے bill آپ کا 100% easily pay ہو جائے گا اور کوئی بھی اس میں پریشانی نہیں ہوگی میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے last one میں بھی اسے bill pay کیا تھا یہ third number پر آ رہا ہے یہ میرا bill تھا تقریباً 7699 پر جو کہ میں نے 7199 پر pay کیا تھا اس میں مجھے 500 روپیز کا discount ملا تھا لیکن previous month میں میں ویڈیو نہیں بنا سکا تھا یہ دیکھیں 500 کا مجھے اس میں discount ملا ہوا ہے اور یہ ساری کے ساری میری details یہاں پر آ رہی ہیں یہ تھا ایک چھوٹا سا method آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ دراز کی اپ سے bill کس طرح سے pay کر سکتے ہیں اور bill pay کرنے کے ساتھ آپ اس کے اوپر discount بھی کس طرح سے لے سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو اس کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ